اسلام علیکم امدرس حبیبر احمان بیگ پانچ لاکھ سے سٹارٹ ہونے والے بزنس آئیڈیا اگر آپ کے پاس صرف پانچ لاکھ رپیہ ہے آپ اس سے کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ مینے کا لاکھ سے لے کے تین لاکھ رپیہ کمائیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسرائب نہیں کیا سبسرائب کر لیں اور بیل آئیکنوں کلک کر لیں تاکہ آپ کو بزنس سے لیٹڈ یا ٹیکنولوجی سے لیٹڈ ہر طرح کی ویڈیوز مل جائے کریں آپ اپڈیٹڈ رہے ہیں آپ کو یہ بھی بتاؤ کہ پاکستان میں کیسے علاج چل رہے ہیں پاکستان میں IPPs کے کیا سیچویشن چل رہی ہے electricity کی کیا پروبن چل رہی ہے solar کی کیا سیچویشن چل رہی ہے business environment کیا چل رہا ہے سب کچھ آپ کو بتایا جائے گا میں نے ویسے بھی اس ویڈیو کے description کے اندر 15 different links دیئے ہیں آپ ویڈیو کے نیچے جائے description میں دیکھیں گے 15 different videos آپ کو ملیں گے جو different قسم کے topics ہوں گے business سے related اس کے بارے میں ہوگا یعنی آپ کو پاہ 10 لاکھ رپیہ ہے اس سے آپ business کرنا چاہتے ہیں 15 لاکھ رپیہ ہے 20 لاکھ ہے 50 لاکھ ہے یا even 1 لاکھ رپیہ ہے اس سے آپ business شروع کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے اس سارے methods میں نے بتایا ہوئے ہیں اپنے ویڈیوز کے اندر اس کے links آپ کو description مل جائیں گے اور بھی اگر آپ نے کوئی question کرنا ہے تو you can ask me in comment section comment ہے comment box ہے اس کے اندر آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں آپ نے اپنے شہر کا نام لازمی بتانا ہے اور ویڈیو اچھا لگے تو اسے like کریں دوستوں سے ضرور شیئر کیا کریں اب آ جاتے ہیں جی topic کی طرف اس میں تقریبے 14 different ideas آپ کو دھنے والا ہوں اس ویڈیو کے اندر اس میں پہلا جو idea وہ جو 5 لاکھ investment ہے اور 2 لاکھ رپے سے لے کے 10 لاکھ رپے تک مہینے کمانا سکتے ہیں وہ idea بہت زبردست ہے اور بلکل نیا idea دوزار چوبیس model دوزار چوبیس کو یہ idea that is local solar inverter assembling and selling آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑے سے پیسو میں یعنی 5 لاکھ رپے کے اندر solar inverter جو کہ locally madeوں ان کو بنائیں اپنے نام سے اپنا برینڈ نیم register کر کے تو یہ آپ کر سکتے ہیں آپ نے بس ایک وکیل صاحب کو جانا ہے ان کے بعد جا کے اپنا برینڈ نیم register کروا لینا ہے وہ کراچی میں جو trademark register ہوتی ہے وہاں سے آپ register خود بھی کروا سکتے ہیں online یا کسی وکیل صاحب کو contact کر کے ان سے بھی کروا سکتے ہیں آپ کا ایک برینڈ نیم register ہو جائے گا اس کے تحت آپ solar کے جو inverter ہیں وہ پاکستان میں لاہور سے بنوا سکتے ہیں اگر آپ نے بنوانے میں help چاہیے تو میں بھی آپ کو help کر سکتا ہوں نیچے comment box میں آپ نے بتائیں ہماری nominal piece ہوگی میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ solar inverters کو کیسے manufacture کروا سکتے ہیں اپنے نام کے ذریعے سے آپ کا اوپر نام ہوگا اس inverter کے اوپر اس کی جو body ہے وہ بھی 2000 روپے سے نیچے مل جاتی ہے پھر اس کا جو ہے circuit ہے وہ سستہ ترین circuit مل جاتا ہے سارے کملا ملوک ہیں آپ کو بہت تھوڑے سے پیسوں میں وہ پانچ کلو وارٹ سات کلو وارٹ کا inverter بن جاتا ہے جو آپ کم از کم پانچ ہزار روپے آپ profit کے اوپر بیچ سکتے ہیں ایک inverter اگر آپ مینے کے سو inverter بیٹھیں تو پانچ لاکھ روپے اگر آپ دو سو inverter بیٹھیں تو دس لاکھ روپے آپ کو صرف profit ہے تو یہ بہت آسان کام ہے اور آپ کو خود نہیں کرنا پڑتا آپ کو بندے مل جائیں گے جو آپ کو solar کے inverter کو اسیمل کر دیں گے جوڑ دیں گے اور آپ کو دے دیں گے آپ کے نام کے ذریعے سے دوسرا بزنس ہے make ACDC fans گجرہ مالا میں اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ fan industry ہے وہاں fans کے پنکھوں کے پر بھی مل جاتے ہیں پنکھوں کے blades مل جاتے ہیں پنکھوں کی motors مل جاتے ہیں پنکھوں کے stands مل جاتے ہیں ایک ایک چیز آپ کو پنکھوں کی مل جائے گی آپ نے صرف اس کو جھوڑنا ہے اپنے brand name کے تحت ان کو sale کرنا ہے یہ بھی آپ مینے کا پانچ سے دس لاکھ کمان سکتے ہیں صرف پانچ لاکھ روپے invest کر کے تیسرا بزنس ہے car wash and detailing اگر آپ گاڑیاں دھو سکتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی بندے ہیں جو گاڑی دھونے میں expert ہے تو اس کو صرف پانچ روپے کا یا دس روپے کا آپ نے ایک صرف کا یہ detergent کا package دینا ہے اس نے گاڑی پوری دھو دری ہیں گاڑی دھونے کے لوگ لاہور کے اندر چار سو سے لے کے پانچ سو روپے اور اس کی service کرنے کے ہزار روپے لے رہے ہیں اور اگر detailing service کرنی ہو یعنی detailing یا مطلب ہے سٹے اکھاڑ کے اتار کے پیچوں سے اور پھر صرف کرنی ہو تو پھر تین ہزار سے لے کے پانچ ہزار روپے لیتے ہیں ایک گاڑی گا بڑا اچھا profitable business ہے پانچ لاکھ لگایا گیا میرے کا دس لاکھ کما سکتے ہیں چوتھا ہے جی photocopier machine آپ کو پتا ہوگا جو بھی school میں آپ کے بچے پڑھتے ہوتے ہیں وہ photocopier کرنے کے لیے بہتے ہیں اور ان کے جو جو بھی بزنس ہے construction material construction material میں آتا ہے cement آتا ہے بجری آتی ہے rate آتا ہے cement میں تو profit زیادہ نہیں ہے ایک بوری بجری پچیس تیس یا زیادہ پچاس روپے profit ہے لیکن جو بجری ہوتی ہے جو rate ہوتی ہے یا اور material ہوتا ہے اس میں کافی ہیوی مارتے ہوتا ہے rate جو آپ کو بیس روپے foot ملتی ہے نا وہ چالیس روپے foot بکتی ہے جو بجری سو روپے foot نئی society بن رہی ہوتی ہیں نئے گھر بن رہے ہوتے ہیں نئی عبادیاں عباد ہو رہی ہوتی ہیں وہاں پہ آپ نے construction material والا سمان والا ایک دکان بنانی ہے اس کے سامنے خالی plot ہو تو وہ زیادہ بیٹر ہے تو وہاں پہ آپ ریت بجری cement ویرہ اتروا سکتے ہیں اگلی انٹے اتروا سکتے ہیں اگلا چیز ہے ٹی شاپ ٹی شاپ اچھی سی ایک ٹی شاپ بنائیں لاہور کے اندر جو اچھی دکانے ہیں نا چائے کی وہاں سو روپے سے لے کے دو سو روپے کا ایک کپ چائے کا ملتا ہے اور جو پتھانوں کے ہوتل ہیں جو سستے ترین ہوتل ہیں وہاں بھی ستر سے اسی روپے کا ایک کپ ملتا ہے اور اس کے لئے cost ہوتی آدھی ہوتی اور باقی profit ہوتا ہے صبح سے لے کے شام تک اگر آپ کی صرف سو چائے کے کپ بھی بکھتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہاں profit جاتا ہے اور اگر پانچ سو سے ہزار کپ آپ کے بگھ جاتے ہیں آپ کسی اچھی مارکٹ میں دکان بناتے ہیں جہاں پہ اردگی دکاندار ہیں جو آپ سے ہر دکاندار آپ سے تین تین چار چار کپ دن کے لے کے جاتا ہے چاہے کے تو اس طرح آپ کے روز بھی ہزار ہزار کپ بھی بگھ سکتے ہیں اور آپ کو لاکھوں روپے profit ہو سکتا ہے مہینے کا اگلی چیز ہے پیزا شاپ یا پیزا کورنر پیزا کورنر اس میں ڈلیوری بھی آپ کر سکتے ہیں پیزا بنا سکتے ہیں ایک پیزا جو دو سو یا تین سو روپے کا بنتا ہے نا سارا مٹیریل لگا کے چکن بھی چیز بھی اس کا جو میتہ ہے سارا کو ملا کے اس کی جو دو بنتی ہے سارا کچھ ملا کے اس پر دو سو سے تین سو سرچہ آتا اور مکتا کتنے کا ہزار پے کا پندرہ سوڑ کا دو سار کا آگے آجیں جی برگر کورنر برگر کورنر بنا کے اس سے بھی اچھا پروفٹ ہے آپ کا جو برگر ساٹھ ستر پے کا بنتا ہے وہ ڈیٹ سو سے دو سو میں مکتا ہے تو سو برگر بھی بیچے دن کا پانچ سار پروفٹ ہے اور مینے کا بات چاہتی ہے اگلا لیڈیز ہینڈ بیگز آپ مینفیکچر کریں لاہور کے اندر پورا پورا تھان مل جاتے ہیں لیڈیز ہینڈ بیگز کی جو ریکسین ہے وہ آرام سے آپ کو مل جائے گی بزار میں وہ آپ لیں اور لیبر لیں اور لیبر کے ذریعے سے بنوانے میں کوئی ہیلپ چاہیئے تو میں آپ کو ہیلپ بکستو دیجے کمنٹ باکس میں بتائے ہماری نومینل سی کمسٹرنسی فیز ہوگی میں آپ کو کارسانے میں لے جاؤں گا جہاں پہ لیڈیز کے ہینڈ بیگز جوتی جو آپ کو سور پہ کی پڑھے گی وہ آپ کو ہزار پہ میں ارام سے بیچ سکتے ہیں کیونکہ دکان دار اس کو دو دار یا تین دار بیچ رہے ہوتے ہیں تو یہ میں آپ کو پورا مثل بتا دوں گا but I will charge my little fee for this help کیونکہ یہی میرا بزنس ہے میرا I am not doing proper بزنس نہیں کرنا یہی فریلانسنگ ہے میری اگلی چیز آج ہے مٹن شاپ آپ مٹن شاپ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لاہور میں رہتے ہیں لاہور میں بچر خانہ ہے ایک جگہ پہ شاہ پور ایک ایریا ہے لاہور ملتان روڑ کے اوپر وہاں پہ بڑا سا بچر خانہ ہے جہاں پہ بکرا منڈی بھی لگتی ہے وہاں سے آپ ہر طرح کے بکرے اور اس طرح کی چیزیں لے سکتے ہیں اور وہاں حلال کیے ہوئے بھی مل جاتے ہیں بہت nominal rates کے اوپر گورنمنٹ کے جو control rates ہوتے ہیں وہاں پہ ان پہ مل جاتے ہیں اور آ کے آپ ان کو اپنی شاپ پہ لاکھے بیج سکتے ہیں صبح سے لے کے شام تک آپ بیس پچیززا رپے کا اگر آپ وہ بیجتے ہیں ایک بکرا تو اس میں پانچزار پروفیٹ ہے جب آپ دس بکرے بیجتے ہیں تو آپ کو روز کا پچاسزار رپے نیٹ پروفیٹ ہے اور مینے کا پندرہ لاکھ رپے پروفیٹ ہے صرف ایک مٹن شاپ آپ کھول لیتے ہیں تو اگلی چیز ہے سولر انسٹالیشن سولر پیلز کو انسٹال کرنے کے بزنسی بڑا اچھا ہے پندرہ سے بیس پرسن پروفیٹ ہے اگر آپ پروپرلی کرتے ہیں ایک بڑا سا آفیس بناتے ہیں اس پر سیف سیسٹ رکھتے ہیں اس پر سراف رکھتے ہیں الیکٹریشنز کو جو پر رکھتے ہیں تو ظاہر ہے پرمنٹ آپ ایک کمپنی جسٹر کرواتے ہیں پرابیٹ لیمیٹڈ کمپنی تو آپ پندرہ سے بیس پرسن پروفیٹ کو آ سکتے ہیں ایک چھوٹے سے چھوٹا سسٹم پانچ کلو وارڈ کا جو سسٹم ہے نا وہ دس لاکھ روپے میں لوگ لگا کے دے رہی ہوتے ہیں لیکن اس کے پر کاؤس کتنی آ رہی ہے صرف آٹھ لاکھ ساڑھ ساتھ لاکھ باقی سارا پروفیٹ ہی پروفیٹ ہے اگر آپ نے سولر کا بزنس شروع کرنا ہے تو اس کے لیے بھی میں کنسلٹنسی پروائیڈ کرتا ہوں آپ کو نومنالی فی کے اوپر آپ کو اڈوائز دے سکتا ہوں ایک مشورہ دے سکتا ہوں کہ کیسے آپ نے سولر کا بزنس شروع کرنا ہے اگر اپنے شہر میں ٹھیک ہے اس کے لیے نمبر اپیر ہو جائے گا اس پر آپ مشورہ کر سکتے ہیں اور پے کر کے ایزیلی اگلے جی پینٹ بزنس پینٹ کی اگر آپ فیکٹری کھولنا چاہتے ہیں تو اس کا آئیڈیا بھی میں آپ کو دے سکتا ہوں اگر پاکستان کے اندر لاہور کے اندر بڑے بڑے ڈرم ملتے ہیں ڈرم کے اندر پینٹ کا مٹیریل آتا ہے ایکریلک آتا ہے اور ڈیفرنٹ قسم کی چیزیں آتی ہیں اس کو آپ مکس کرتے ہیں اس کے اندر کلر ڈالتے ہیں تو آپ آف ایڈ کلر بنا لیں چاہے آپ بلو کلر بنا لیں چاہے آپ گرین کلر بنا لیں چاہے آپ پلاسٹک پلاسٹر سوری پلاسٹک ایملچر بنا لیں چاہے آپ سیمپل ایملچر بنا لیں چاہے آپ ڈسٹیمپر بنا لیں ہر طرح کی چیزیں بنانے کا میں آپ کو مشرہ دے سکتا ہوں فیکٹریز میں لے جا کے آپ کو طریقہ بھی بتا سکتا ہوں اگلے جی ٹائر چھوپ ٹائرز جو باہر سے امپورٹ ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی میں بتا سکتا ہوں لاہور کے اندر ڈیفرنٹ جگہوں کے پر مارکیٹس ہیں جہاں پہ امپورٹ ٹائرز آتے ہیں یوز بھی اور نئے بھی دونوں جگہ پہ میں آپ کو لے جا کے آپ کو بتا سکتا ہوں آپ نمبر پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اگلا بزنس ہے گارمنٹ شاپ گارمنٹ شاپ بنانے یا گارمنٹ سی فیکٹری لگا لیں دونوں طریقے سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں ہول سیل کے اوپر آپ کو گارمنٹ کی فیکٹری کے لیے مٹیریل کہاں سے ملے گا last not only is 15th جو آئیڈیا that is شو میکنگ شو میکنگ کے کارخانے لاہور میں ہیں وہاں تک میں آپ کو لے کے جا سکتا ہوں اس کا جو کپڑا ہوتا ہے ریکسین بولتے ہیں جو شو کے اوپر لگتا ہے وہ بھی میں آپ کو لے کے دے سکتا ہوں اس کو مینکفیکٹر بھی کواستہ سکتا ہوں آپ نے نمبر پر کونٹیکٹ کرنا ہے تو I will charge my fee and I will tell you each and everything about this business ٹھیک ہے thank you watching this video video اچھا لگی تو اسے دوستوں کو use ضرور شیئر کیا کریں video اچھا لگی تو اسے like ضرور کیا کریں اور کوئی بھی چیز پوچھنے یہ comment box پوچھیں یا اوپر جو نمبر آ رہا ہے اس کے اوپر صرف voice message یا text message کریں call نہ کیجئے گا ٹھیک ہے thank you watching this video اللہ حافظ